لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح ہم پہلے عرش کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ عرش کیا ہے عرش کے اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں اس کو المواہب اللہ دنیا کی جلد نمبر دو میں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا ہے جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان میں سے ہر فرشتے کے مختلف چہرے ہیں اور اس کے جسم میں مختلف آنکھیں ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی نہیں وہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ عرش کی طرف دیکھتے ہیں اور کوئی کوتا ہی نہیں کرتے اگر ان میں سے کوئی فرشتہ اپنے دونوں بازوں کو کھولے تو اپنے بازوں کے ایک پر سے تمام دنیا کو ڈھاپ لے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے بازوں کے ایک پر سے تمام دنیا کو ڈھاپ لے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان کی تعداد کا علم نہیں رکھتا اور عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں جو حسین اور نرم آواز میں گفتگو کرتے ہیں ان میں سے چار تو کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک علی حلمک بعد علمک سبحانک اللہم و بحمدک علی حلمک بعد علمک یا اللہ تو پاک ہے سبحانک اللہم و بحمدک اور تیرے لئے حمد ہے علی حلمک بعد علمک کہ تو جاننے کے باوجود بردباری فرماتا ہے اور دوسرے چار کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک سبحانک اللہم و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک یا اللہ تو پاک ہے اور تعریف کا مستحق ہے کہ طاقت کے باوجود معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ